اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی آیتِ قریمہ میں فرمایا علیف لا امیم احسیبن ناسو ان یترکو ان یخولو آمننا وہم لا یفتنو علیف لا امیم اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں زبان سے کلمہ ادا کر دیں کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ان کا کیا خیال ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں زبان سے کلمہ ادا کر دیں تو کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا کیا ان کا انتحان نہیں لیا جائے گا ان یترکو ان یقولو آمننا وہم لا یفتنون یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ اللہ رب العالمین جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اللہ رب العالمین اس سے ویسے ہی آزماتیں ہیں اللہ امتحان لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَا لَمَنَّ الْكَازِبِينَ یہ آزمائش یہ امتحان اللہ تعالیٰ اس لیے لیتا ہے تاکہ جان لے کہ ان میں سے کون سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے کون سچا مسلمان ہے اور ان میں سے کون جھوٹا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے مال میں کمی کر کے جانوں میں نقصان پہنچا کر کے اور خطل غرق گری فساد مختلف ذریعے سے اللہ آزماتا ہے تو اس موقع پر یہ انتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جاننا اور اللہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے اور تو دنیا والے بھی معلوم کر لیں کہ کون سچے مسلمان ہیں جو زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کون دین و ایمان پہ خائم رہتے ہیں اور کون ذریع سی مسئبت آنے پر اللہ کی شکایت اللہ رب العالمین کی شکایت تقدیر کی شکایت اور پھر ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جس سے وہ دین و ایمان سب ان کا زائے ہو جاتا ہے دین و ایمان کھو بیٹھتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں صحیح مخاری کے کر موجود ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی یہ آیت تسوق نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے جو مکہ میں ستائے گئے تھے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے مکہ مکرمہ میں مکی زندگی میں صحابہ کرام پر کس طرح کے مظالم روا رکھے گئے کیسے کیسے ظلم دیئے گئے وہ تاریخ کی کتابوں کے در موجود ہے کلیجہ کامتا ہے کہنے کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ظالموں نے کمزور مسلمانوں کو کیسے کیسے آزمایا اور کیسے کیسے تکلیفیں دی مسلمان تنگ آگئے مسلمان پریشان ہوگئے صحابہ کرام صحیب رومی اور دیگر صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامت اللہ کو ٹیک دے کر بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک دے کر بیٹھے تھے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کو کیوں آزمایا جا رہا ہے ہم پر اتنا سارا ظلم کیوں جائز رکھا گیا ہے حضرتِ دلال کو دیکھیں کہ سخت گرمی میں دھوپ میں عرب اور مکہ جیسی گرم اور پہاڑیوں پر سخت گرمیوں کے زمانے میں ننگی پیڑ کر کے چت لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے کوڑے برسائیں جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ تم اسلام چھوڑ دو تم شرک کو اختیار کر لو لیکن وہ کہتے اللہ احد اللہ اکیلا ہے اللہ اکیلا ہے تو صحابہ کرام نے آ کر کے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ دیکھیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حضرتِ خباب کو سحیب رومی کو زنیرہ کو حضرتِ سمیہ کو کن کن کو ستویا جا رہا ہے آخر اللہ کی مدد کب آئے اللہ تعالیٰ کب رحم فرمائے گا ان ظالموں سے اللہ کب مدلہ لے گا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا قیال ہے تمہارا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے زبان سے اخرار کر دینے سے تم مسلمان ہو جاؤ گے کیا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے ظاہری طور پر اسلام میں داخل تو ہو جاؤ گے لیکن کون ہے اس اسلام پر جم کے رہنے والا اس اسلام پر خائم رہنے والا کون ہے تم میں سے سچا کون ہے تم میں سے جھوٹا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جاننا چاہتا ہے اللہ اس کو معلوم کرنا چاہتا ہے اور دنیا والوں کو اللہ رب العالمین نے بتانا چاہتا ہے کہ ایمان میں پکا کون ہے اور ایمان میں کمزور کون ہے میرے اسلامی بھائیوں تاریخ اسلام کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ظالموں نے صحابہ کرام کو بہت آزمایا دین کے معاملے میں ان کو بہت ستایا لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کی اس کی کوئی پروہ نہیں کی کہ جانی نقصان ہو رہا ہے مالی نقصان ہو رہا ہے وطن کو خیر بات کہنا پڑ رہا ہے تجارت سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے اور ہر چیز کو انہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر دین و ایمان کی خاطر انہوں نے قربان کر دیا لیکن کبھی اور کسی وقت انہوں نے اپنے ایمان کو حاصل جانے نہیں دیا میرے بھائیوں دنیا میں آزمایشیں دنیا میں امتحان دنیا میں مسئبتیں موحدین پر آتے ہیں توحید پرستوں پر آتے ہیں جب توحید پرستوں پر اللہ والوں پر مسلمانوں پر جو حقیقت میں مسلمان ہیں جب ان پر اللہ کی جانب سے آزمایش ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں انہ الذین خالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکت واللا تقافوا ولا تہزنوا وابشروا بالجنت اللہ تکانو یعہدون انہ الذین خالوا ربنا اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے حتی وقر صدیق رضی اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ آسمان سے بارج برساتا ہے اللہ زمین سے آنا جگاتا ہے اللہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے اللہ ہمارا رازیخ ہے یہ نہیں بلکہ یہ کہ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازیخ ہے مولا ہے یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اولین شرط یہ ہے کہ وہ ساری عبادتیں اللہ کے لئے مقصود کریں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں انہا اللہین اخالو رب اللہ کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عبادتوں کو اللہ کے لئے خاص کرتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہیں وہ حقیقت میں مومن ہیں ان کے علاوہ جو لوگ اللہ کو رب کہتے ہیں لیکن عبادتوں کا کچھ حصہ غیر اللہ کے لئے مقصود کر دیتے ہیں دنیا کے نگاہ میں وہ مسلمان تو ہوں گے حداد و شمار میں حکومت کی نگاہ میں مسلمانوں کے حکومت کے ریجسٹر میں ان کا نام مسلمانوں کے فہرس پر دکھا تو جائے گا لیکن اللہ حرف العالمین کے دختر میں اللہ کے ریجسٹر میں دین اسلام کے خاتے میں اللہ کے نزدیک اس کا نام مسلمان نہیں ہوگا مومن نہیں ہوگا جو اپنے عبادتوں پر کچھ حصہ اللہ کے علاوہ اپنے پیروں اپنے فقیروں اپنے مریدوں اپنے شیخوں اور فلاں فلاں کے لئے مقصود کر دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ثابت ختم رہتے ہیں فَتَنَضَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ کے پرشتے ان کی مدد کے لئے دنیا میں اترتے ہیں اللہ ان کی مدد کے لئے دنیا میں پرشتوں کو اتارتا ہے ان کی مدد کے لئے ہمت بنہاتے ہیں اور ان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں کہ تم دین پر خائم رہو دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم خائم رہو دین پر تمہارا ساری دنیا مل کر کے نقصان کرنا چاہے تو نقصان نہیں کر سکتی